ابھی دائم جو ہے نا بڑے کھڑے میں سے بچے نکال رہا ہے کتنے بچے ہیں یہ سارے کے سارے نکالو بائر تو ابھی ان کو گنتے ہیں سب سے پہلے دو چار چھے آٹھ ابھی میں نے پانی ڈال دیا ہے ایک کنالی اور ایک پرات کے اندر ایک ٹائم پہ تین تین کبوتر نہا رہے ہیں اے گائز بیلکم بیکٹو اینا در ویڈیو میں نے دیویڈ اور آپ دے دیویڈ ویڈیویڈ ویڈیوڈو ابھی ہم لوگ اپنے جو کبوتروں کے بچے ہیں سارے کے سارے بائر نکالنے لگے ہیں آئی دو بڑی زبردست لگی ہوئی ہے تو ہم پہلے نکالیں گے ان کو اور دیکھیں گے پہلے کاؤنٹ بھی کریں گے کتنے بچے ہیں تینوں کھڑوں کے اندر سے جتنے بھی بچے ہیں سارے بائر نکال کے کاؤنٹ بھی کریں گے کتنے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ایکزیکٹ لیکن بارہ سے تیرہ ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں جو پتہ ہے بارہ سے تیرہ تو ہوں گئی ابھی دائم جو ہے نا بڑے کھٹے میں سے بچے نکال رہا ہے کتنے بچے ہیں یہ سارے کے سارے نکالو باہر یہ تو ہمارا سب سے پیارا بچہ ہے سلیٹی بچہ جو کہ ہمارے جتنے بھی اس بار بچے نکالے ہیں سب سے خوبصورت ہے اس کو نیچے چھوڑو پہلے سارے کی سارے مجھے پکڑا میں ادھر رکھتا یہ دیکھیں جی سارے ہم نے بچے نکال لی ہیں باہر تو ابھی ان کو گنتے ہیں سب سے پہلے دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ چودہ اور ایک دو بچے جو ہے نا وہ ابھی یہ باگ گیا تھا اپنے گھر چلا یہ پندرمہ بچہ ہے جو کہ نہیں آیا پھر سے باگ گیا تو ان میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ یہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑا بچہ وہ یہ جس کو رنگ لگا کے اڑنے کے لیے تیار ہے سب سے بڑا یہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پیارا بچہ جو ایک یہ بھی بڑا پیارا بچہ ہے یہ جو سفید کانوں والا جو بچہ نا یہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور یہ تو اپنا ہے ایمین سب کو پھر واپس ان کے کھانوں میں رکھ دے گا مجھے تو پتا بھی نہیں کس کھانے میں کون سا بچہ ہے یہ دیکھیں کچھ بچے تو اڑنا بھی شروع ہو گئے ہیں خود ہی نیچے جا رہے ہیں تو یہ اس کو پتا ہے اس نے نکال لیاں کہاں کہاں سے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کس کا بچہ کون سا ہے وہ وائٹ والا وائٹ والا اس کے ساتھ ہیں ہم اس کھڑے میں سب سے چھوٹے بچے ہیں تو وہ تو ابھی نہیں تھے نکالے اس کھڑے میں بھی دو بچے ہیں ان کو ابھی نکالنے لگا ہے دائم یہ تو ابھی دو دو دن کے ہوں گے دو سے تین یہ ایک دن کا یہ دو دن کا یہ تو ابھی بڑے چھوٹے ہیں ان کو رکھ دو یار ان کے لئے تو دوب جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے ان کو سردی لگ سکتی ہے ابھی بھی تو ان کو ان نے رکھ دیا ہے بڑے جو تھے ان کے اوپر تو پارا آگئے تھے ان کے اوپر ابھی پار نہیں آئے یہ دیکھیں اس کھوٹر کی نا آگے سے چونچ جو ہے بڑھ گئی ہے تو جس کی وجہ سے اس کو کھانا کھانے میں کافی زیادہ مسئلہ بنتا ہے تو اس کے لئے اب ہم اس کی نا آگے سے چونچ کٹیں گے تو یہ میں پہلی بار کٹ رہا ہوں نیل کٹر کے ساتھ تو ابھی اس کو کٹتے ہیں کریب لے آگے ایسے 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 سا из پ 다양한 ایسے 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 سا Parr ایسے 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 یہ دیکھیں جی میں نے تھوڑی سی چونچ آگے سے نا کاٹ دی ہے تو لیکن جو میں اتنی زیادہ نہیں کاٹی تھوڑی سی درد فیل کر رہا تھا اس کی وجہ سے نا میں نے آگے سے نہیں کاٹی کیونکہ تکلیف ہو اس لیے میں نے آگے سے نہیں کاٹی آج بہت پیاری دوپ لگی ہوئی ہے تو میں نے سارے کبوتروں کو باہر نکال دیا تو ابھی میں ان کو نا میرا خیال ہے کہ ان کو نہانے کی آج اجازت دے دی جائے تو ابھی میں ان کو جو ہے نا ان کی کنالی میں پانی اور زیادہ بڑھ دیتا ہوں اور جو انٹر رکھی ہوئی ہے وہ بھی باہر رکھ دی ہے میں نے نکال کے پانی میں اور ڈال دیتا ہوں لاکر ابھی میں نے پانی ڈال دیا ایک کنالی اور ایک پرات کے اندر تو میں پانی اور رہا ہے ان کے تاکہ جو نہ آتے جائیں آستہ آستہ اور نکلتے جائیں یہ نہانا سٹارٹ کر بھی دیا ایک بوتروں نے بوتروں کو نہانا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یہ سردی میں بھی نہ آتے ہیں گرمی میں بھی نہ آتے ہیں سردی میں ہم لوگ جو ہے نا ان کے جو کنالی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی انٹ وغیرہ رکھ دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا سردی نہ لگوالیں تو یہ دیکھیں نہانا شروع بھی ہو گیا ابھی میں نے ایک منٹ ہوا ہے پانی سے انٹ نکالی ہے تو ابھی سارے ایک بوتر آ جائیں گے نہانا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں دوسرے ایک بوتر ویٹ کر رہے ہیں ایک نہا رہا ہے دوسرے ایک بوتر ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ نہا ہے پھر ہم ہماری باری آئے اور ادھر بھی یہ ایک نالی چھوٹی ہے اس میں ایک ہی نہا رہا ہے اور دو جو ہیں ویٹ کر رہے ہیں ادھر ادھر تو ڈیڈ لگ گئی ہے ایک ٹائم پہ تین تین کو بوتر نہا رہے ہیں ابھی پانی آہستہ کم ہو رہا ہے اور میں پانی اور لے آتا ہوں تاکہ جب پانی کم ہو تو اور ڈال دوں اس کے اندر موسیقی باری باری کبوتر چینج ہو رہے ہیں اور جن کبوتروں کو ہم نے رنگ لگایا ہے وہ بھی نہا رہے ہیں یہ رنگ کافی پکا ہوتا ہے اتنی جلدی اترتا نہیں ہے لیکن جو کندوں پہ جو راف وگرہ لگا ہے وہ ساف ہو جائے گا نہانے سے پروں کے نیچے سے جو ہے وہ رہے گا یہ رنگ جو ہے ابھی تک ہاتھوں سے بھی اچھی طریقے سے نہیں گیا یہ تھوڑا تھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے انگلیوں پر ناخنوں کے گرد بھی ہے ابھی تھوڑا تھوڑا تو یہ کافی پکا رنگ ہوتا ہے یہ دبٹوں والا رنگ جو ہوتا ہے تو یہ اتنی جلدی نہیں اترتا جن کبوتروں کو ہم نے لگایا ہے وہ بھی نہا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جنہوں نے نہا لیا وہ ابھی دوب میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں